ایک مسافر ہوائی جہاز دوران پرواز خرابی کی وجہ سے گھنے جنگل میں اتر گیا جنگل کے بادشاہ نے اپنی ملکہ شیرنی سے کہا جہاز میں لوگ زندہ ہیں یہی لوگ لکڑی حاصل کرنے کی خاطر ہمارے جنگل کو ختم کر رہے ہیں ان لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے وہ ہموش ہوا تو ملکہ شیرنی نے کہا انسان کو اللہ نے علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات کہا جو تمام مخلوقات سے افضل ہے انسان کو دنیا میں بھیج کر جانوروں کو اس کی خدمت پر معمور کر دیا شیر بولا انسان بہت بے اکل ہے ہمیں مار دیتا ہے یا قید کر لیتا ہے ایسے علم کا کیا فائدہ جو وہ لکڑی کی لالج میں ہمارے جنگل کو بھی ختم کر رہا ہے جس سے ہمارے ساتھ ساتھ اس کا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے اگر ہم چھوٹے جانوروں کا شکار نہ کریں تو ان کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہو جائے گی اس کے علاوہ جنگلات نہ ہونے سے محول میں بھی آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے شیرنی ملکہ نے کہا تم ناشکری کر رہے ہو انسان ناشکرا ہو سکتا ہے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہئے ہمیں انسان سے کیا لینا دینا اگر وہ اچھے کام کرے تو اس کا فائدہ اور اگر برے کام کرے تو اس کا ہی نقصان ہے